دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ ان سبسکرائب تو سید سات قادری شاید اس طرز کو میں نے پہلے بیان کیا ہوں لیکن شاید اس ٹاپک اس ٹائٹل سے نہ بیان کیا ہوں تو آئیے اس ٹائٹل سے اس کو بیان کرتے ہیں واقعہ کوئی جس طرح ہے کہ شیق عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی تو میں نے اپنے ساتھ والے ساتھیوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں ہر شخص دو دو آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے تو پس ہر شخص نے ہم میں سے آیتیں پڑھیں تو اس آیت پر پہنچے کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بئن لہم الجنہ کہ ان اللہ بالتحقیق اللہ عز و جل نے اشترا خرید لی ہے من المؤمنین مسلمانوں سے مومنوں سے کیا خرید لیا ہے انفسہم ان کی جانوں کو و اموالہم ان کے مالوں کو اور اس کے بدلے کیا دیا ہے انہیں بی انہ لہم الجنہ اس کے بدلے انہیں جنت دی ہے جب اس آیت کو ہم نے پڑھا تو یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو چودہ پندرہ سال کا تھا بلکل ابھی ابھی ٹینیجر ہوا تھا تو اس کا باپ جو ہے وہ بہت سا مال چھوڑ کر مر گیا تھا تو وہ کھڑا ہوا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ یا عبدالواحد کہ اللہ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لی ہیں تو میں نے کہا کہ ہاں بے شک خرید لی ہیں تو اس نے کہا تو میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنے مال اور جان یہ جنت کے بدلے میں بیچ دیتا ہوں تو میں نے کہا کہ دے خوب سوچ سمجھ لے تلوار کی دھار تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے مجھے خوف ہے کہ شاید تجھ سے صبر نہ ہو سکے گا اور عاجز ہو جائے گا اس نے جواب دیا کہ یا شیخ میں اللہ سے معاملہ کروں اور پھر عاجز ہو جاؤں اس کے کیا معنی ہوئے میں خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال اور اپنی جان فروخت کر دی شیخ نے فرمایا میں اتنی بات کہہ کر نادم بھی ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھو اس بچے کی کیسی عقل ہے اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کے عقل نہیں القصہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتیار اور کچھ ضروری اخراجات کے سوا سارا کے سارا مال صدقہ کر دی جب نکلنے کا دن ہوا تو سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا کہ یا شیخ السلام علیکم شیخ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کا جواب دے کر کہا کہ خوش ہو تمہاری بیع تمہارا یہ تجارت جو تمہاری تی تھی وہ بڑی نفع مند ہوئی پھر ہم جہاد کیلئے چلے اور لڑکے کی حالت تھی کہ راستے میں دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں کھڑا رہتا کچھ آرام بھی کرتا اور ہماری اور ہمارے جانوروں کی خدمت بھی کرتا اور جب ہم سوتے تو وہ ہمارے جانوروں کی حفاظت بھی کرتا اور جب ہم روم کے ایک شہر کے قریب مہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے عینہ مردیہ تو کہتے ہیں کہ میرے رفیقوں نے کہا کہ شاید یہ پاگل ہو گیا ہے مجنون ہو گیا ہے تو میں نے اسے بولا کر پوچھا کہ بھائی کسے بکار رہے ہو اور یہ عینہ مردیہ کون ہے تو اس نے ساری کیفیت بیان کر دی کہ مجھ پر کچھ غنود کیسی کیفیت تاری ہوئی تھی تو میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ عینہ مردیہ کے پاس چلو میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا وہ مجھے ایک باغ میں لے گیا کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے پانی نہایت صاف و شفاف ہے نہر کے کنارے نہایت حسین و جمیل لڑکیاں ہیں اور وہ بھی زیور پہنے ہوئی ہیں اور بیش ایسا لباس پہنے ہوئی ہیں کہ میں نے کبھی ایسا لباس نہیں دیکھا اور آراستہ بھی ہے اور پہراستہ بھی ہیں جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور آپس میں کہنے لگیں کہ یہ عینہ مردیہ کا شوہر ہے میں نے سلام کر کے پوچھا کہ تم میں سے عینہ مردیہ کون سی ہے تنہوں نے کہا کہ پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو ہم تو اس کی لانڈیاں ہیں اس کی باندیاں ہیں اس کی خادمائیں ہیں وہ تو آگے ہیں تو کہتے ہیں میں آگے گیا تو ایک نہایت عمدہ باغ میں لذیذ اور پڑا زائق دار دودھ کی نہر بیتے دیکھی اور اس کے کنارے بھی پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھیں تو انہیں دیکھ کر تو میں گویا مفتون ہو گیا پاگل ہو گیا اپنا ہوش کھو بیٹھا تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا کہ یہ عینہ مردیہ کا شوہر ہے میں نے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں ہیں کہا وہ تو آگے ہے ہم تو اس کی خدمت کرنے والیاں ہیں تم گھر جاؤ میں آگے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے اور اس میں خالص مزے دار شراب جاری ہے اور اس کے کنارے ایسی حسین و جمیل عورتیں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے پہلی ساری عورتیں مجھے بھلا دی میں نے انہیں بھی سرام کیا اور پوچھا کہ عینہ مردیہ کیا تم میں سے ہے انہوں نے کہا پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو ہم تو اس کی کنیزیں ہیں وہ تو آگے ہیں تم آگے جاؤ تو کہتے ہیں میں آگے گیا تو ایک تیسری نہر خالص شہد کی دیکھی اور اس کے کنارے بھی عورتیں بیٹھی تھیں جو پچھلی عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل تھیں تو اب ان عورتوں کو جب دیکھا تو پچھلی ساری بھول گیا تو میں نے ان کو بھی سلام کیا اور پوچھا کہ اینہ اینہ مردیہ اینہ مردیہ کہاں ہے کیا وہ تم میں سے موجود ہے وہوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی ہم تو اس کی لانڈیاں ہیں باندیاں ہیں تم آگے جاؤ تو کہتے ہیں میں آگے چلا تو دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتی ہے ایسا چبکتا ہے اور اسی سے تراشا ہوا ایک خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی ہے اور وہ ایسے امدہ امدہ زیور و لباس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی ایسا لباس نہیں دیکھا جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمے میں پکار کر کہا کہ اے عینہ مردیہ تیہرا شوہر آ گیا میں خیمے کے اندر گیا تو ایک جڑاؤ سونے کا تخت بچھا ہوا ہے اس پر عینہ مردیہ جلوہ افروز ہے میں اسے دیکھتے ہی پاگل ہو گیا اس نے دیکھتے ہی کہا مرحبا یا ولی اللہ مرحبا اے اللہ کے دوست اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا میں دوڑا اور چاہا کے گلے سے لگا لوں اس نے کہا ٹھہرو ابھی وہ وقت نہیں آیا اور ابھی تمہاری روح میں دنیا کی زندگی باقی ہے لیکن آج رات انشاءاللہ تم یہیں روزہ افطار کرو گے میں یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا اور اب میری یہ حالت ہے کہ صبر نہیں شیخ عبدالواحد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہماری باتیں ختم نہ ہوئی تھی کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے سبقت کر کے ان پر حملہ کیا اور نو کافروں کو واصل جہنم کیا اس کے بعد شہید ہو گیا جب وہ شہید ہوا تو میں اس کے پاس آیا دیکھا کہ خون میں لکپت ہے کر خوب ہنس رہا ہے ابھی تھوڑی زندگی باقی تھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ پھر اس کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئے اس واقعے کو نزہت البساطین میں روایت کیا گیا ہے قصص الاولیاء کی جلد نمبر ایک سفہ نمبر ایٹی ٹو ایٹی تھری پر بھی آتا ہے اور بہت سارے اور کتب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے شاید آپ نے علماء سے بھی سنا ہو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں اور دیکھو یہ خواب سے خواب جو ہے نا اس کی ایک بڑی اہمیت ہے دین میں اس وجہ سے آپ کو خوابوں کے بارے میں قرآن کریم میں بھی پتا چلتا ہے اور آپ کو احادیث نبیہ میں بھی پتا چلتا ہے اور خواب جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے کچھ ایسی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں کیونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا الہامی خبر اب کیسے پہنچے گی تو وہ ایسے ہی پہنچے گی کہ سچے خوابوں کی صورت میں لیکن یاد رکھو خواب جو ہے وہ شرعی معاملات میں حجت نہیں ہو سکتے وہ تو صرف انبیاء کے ہو سکتے ہیں غیر انبیاء کے تو نہیں ہو سکتے لیکن بشارتیں تو ہو سکتی ہیں خوابوں تو یہی وجہ ہے کہ علماء نے ان اچھے اچھے خوابوں کو اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے تاکہ نیکی کی طرف ترغیب ہو اور برائی سے ترہیب ہو برائی سے بچیں اور نیکی کریں تو اب اس سے خواب سے چند باتیں جو سامنے آتی ہیں وہ یہ بھی آتی ہیں کہ بعض حوریں ایسی بھی ہوں گی کہ جن کی خادمائیں ہوں گی اور وہ خادمائیں بھی ایسی حسین و جمیل ہوں گی جس کی کوئی حد نہیں تو وہ سوچو وہ حور خود کتنی حسین و جمیل ہوگی اب آپ اس سے درجہ بدرجہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ جوان مختلف مدارج سے گزرا تو اس نے مختلف حسن و جمال کے سٹیپس دیکھیں ایک طریقے سے اس میں ہمیں یہ نشان دہی ہے کہ کبھی کبھی دنیا میں بھی انسان کو حسن و جمال کے مختلف سٹیپس نظر آتے ہیں لیکن اس کی نظر جو ہے وہ انڈ گول پر ہونی چاہیے اور وہ ہے اللہ کی رضا اور یہ دسٹریکشنز جو ہیں یہ گناہ کی طرف لے کے جانے والی دسٹریکشنز تو گناہ کی طرف دسٹریکٹ نہیں ہونا ہے گناہ کی طرف نہیں جانا ہے نیکی کے راستے پر قائم رہنا ہے چلتے رہنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ راضی تو باقی تمام معاملات آسان ہو جائیں گے اور اللہ کے حکم سے وہ وہ نعمتیں ملیں گی جو انسان کے تصور سے بھی باہر تو سوچو عینہ مرضیہ کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے تو وہ جو ان تمام ہروں کی سردار وہ عورت جو دنیا کی عورت جو جنت میں داخل ہوگی سوچو اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ